بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میں ہوں زین عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں زین انٹرٹیرمنٹ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج 14 اگست 2020 ہے تو آج کے ہمارے ویڈیو کا ٹوپک ہے ہمارے پیارے ملک پاکستان کے بارے میں دوستوں اس ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان کے اسٹری کے بارے میں بتاؤں گا کہ ہمارا عظیم ملک پاکستان کس طرح وجود میں آیا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے جن دوستوں نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ان سے غزارش ہے کہ اس چینل کو سسکرائب کر لیں اور بل آئیکن پریس کر لیں تو دوستوں چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف میرے عظیم ام وطنوں پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا دوستوں یہاں ان لوگوں کے نام بتانا بہت ضروری ہے کہ جنہوں نے پاکستان کی آزادی میں بے حد کوششیں کی اور بہت سی قربانیاں بھی دی دوستوں اس میں پہلا نام اس عظیم انسان کا آتا ہے جسے لوگ فاؤنڈر اور پاکستان بھی کہتے ہیں یعنی بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ انہوں نے ٹھان لیتی کہ یہ مسلمانوں کو ایک علیدہ ملک دلائیں گے کیونکہ قائد عظم محمد علی جنہ یہ جانتے تھے کہ مسلمان اور اندو ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں یہاں دوسرا نام اس عظیم شخصیت کا آتا ہے جسے لوگ شاعر مشرق بھی کہتے ہیں جی ہاں دوستوں علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ جنہوں نے اپنی بے شمار شاعریوں سے مسلمانوں کے دلوں میں آزادی کا جذبہ اجاگر کیا دوستوں تیسرے نمبر پر ہم بات کرنے والے ہیں سر سید احمد خان رحمت اللہ علیہ کی جنہوں نے ایک سونچ پر عمل کرتے ہوئے سب کے ساتھ مل کر پاکستان کی آزادی نے اپنا کردار ادا کیا دوستوں ان سب کی بدولت آج ہم پاکستان میں ایک آزاد زندگی گزار رہے ہیں اور ان سب کی وجہ سے ہم چودہ اگست کو جشن آزادی بڑے جوش و کروش اور عقیدت اور احترام سے مناتے ہیں دوستوں ان دنوں ہر پاکستانی اپنے گھر گلی محلوں کو جنڈیوں سے سجاتے ہیں اور شہر شہر لوگ ہاتھوں میں جنڈیاں اٹھا کر ریلیاں بھی نکالتے ہیں دوستوں ہم جشن آزادی منانے کے لیے اپنے گھروں کو کاغست کی جنڈیوں سے سجاتے ہیں لیکن ہم یہاں ایک چیز کا بلکل بھی خیال نہیں رکھتے وہ یہ ہے کہ ہم چودہ اگست کے بعد ان کاغست کی جنڈیوں کو پھیک دیتے ہیں دوستوں میں جانتا ہوں کہ سب لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں لیکن جو لوگ اس طرح کرتے ہیں میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں یہ ایک بہت پوری بات ہے کیا دوستوں ہم نے کبھی گھور کیا ہے کہ اس کاغست کی جنڈی پر کیا لکھا ہے نہیں کیا تو اب گھور کر کے دیکھیں دوستوں اس کاغست کی جنڈی پر ہمارے ملک کا نام لکھا ہے اور لکھا ہے کہ پاکستان زندہ باد دوستوں یوں تو ہم سب کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو مطلب معلوم ہونے کے بعد بھی ہم اس طرح کر رہے ہیں اور دوستوں خاص طور پر چھوٹے بچے گھلی محلوں میں ان جنڈیوں کے ساتھ کھیل کر اور پھر انہیں وہیں پیک دیتے ہیں تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ایسا بالکل بھی نہ کریں کیونکہ اس سے امارے ملک کی بے حزتی ہو رہی ہے اور امارے ملک کے پرچم کی بھی بے حزتی ہو رہی ہے اور خاص طور پر امارے اسلامی کلمے کی بے حرمتی ہو رہی ہے اس چیز کو ہم سب نے مل کر روکنا ہے تو آپ سب مل کر اس پرچم کی افاظت کریں اور اسلامی کلمے کی بھی افاظت کریں تو آپ سب کو میری طرف سے جشن آزادی کی خوشیاں مبارک ہو دوستوں اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا ازار کمنٹ بوکس میں ضرور کریں تو دوستوں آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس بوکس میں اپنی رائے کا ازار ضرور کریں چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ